جب دو ہزار چار میں ڈرون حملے شروع ہوئے تو امریکہ نے یہ کہہ کر ڈرون حملے نہیں شروع کیے تھے کہ حافظ سعید یا لشکر تیبہ کی وجہ سے یہ حملے ہو رہے ہیں یہاں سے امریکی ڈرون اوڑ کے کاروانیاں کر رہے تھے اس میں کسی لشکر تیبہ کا کچھ تعلق نہیں تھا یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے جس کو محمد صاحب نہیں سمجھنے چاہ رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس کہ دیکھیں آپ انڈیا کی شو پہ جائے تو صحیح دیکھیں وہ کہتے کیا ہیں آپ اپنی بات کریں نہیں میں آپ کا نام لوں گا اس لئے کہ آپ نے پاکستان کے مفادیت بنیادی سمجھ آپ کے خلاب بات کری ہے میں بات کروں گا آپ کے متعلق جو اس طب کتے اس پر بات کر لیں آپ نے بات کیا ہے آپ کا نام بھی آئے گا میں بات کرنی ہے تو ان کا بھی آئے گا چلے اب اگلی بات کرتے ہیں میں آپ کو یاد ہے ہم کسی کے وقالت کیلئی نہیں بیٹھیں ہم اصول کی بات کریں نہیں آپ اصول انڈیا کا بیان کر رہے ہیں آپ اپنا پاکستان کا اصول نہیں بیان کر رہے ہیں یہ نا یہ نا یہ بھی 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 بیٹ میں ہوتی ہے چلے کہ رستم شاہ صاحب ہمارے بڑے قابل اترام ہمارے کلیگ دی ہیں اور یہ دیکھیں ان کو یہ لیبل لگانا بڑی غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا کا ایجنڈا کر رہے ہیں وہ ایک ویو پوائنٹ اصولی دے رہے ہیں اور اصولی بات ہے ایجنڈیا کا پوائنٹ اصولی ہے نہیں نہیں ان کا اصولی نہیں ہے کنڈی صاحب نے کچھ مول رہا نہیں ہے میں درہا ایٹی ایف ایٹی ایف کے مطلق ایک دو باتیں کر رہا ہوں پہلی دو بات یہ ہے کہ اس کے مطلق مفتا اسماعیل نے بڑے وضعب کے ساتھ اپنے بہت سے انٹرویوز میں ہی کہا ہے کہنے لگا کہ ہم نے ایک ایک ملک کے پاس سے بات کی ہے جو اس کے میمبر ہیں پینتیس پیشتر اس بات سے متفق ہیں کہ جناب یہ یونیسلس ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے دیکھیں نا انہوں نے کہا ہے یو ایس کو ہمارا مو کالا کرنا تھا انہوں نے کر دیا نہیں میں ایک بات میں اس حق تک نہیں جاؤں گا یہ اتنا بہت مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی پابندیاں لگی ہیں دو ساتھ بارہ سے پندرہ تک ہم ایف ایٹی ایس میں جنہیں آپ اس کو اپنے لیے ایٹی ہتھیاروں کا مطلق نہ بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی باتیں بھی ماننی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ایٹی پروگرام ہے اس کو کسی کی خواہش کے مطابق لپیٹ کر بھی بند کر دیتے ہیں دنیا کی خواہشوں پہ نہیں آپ کی فالدی چلے دیتے ہیں کشمیر ایٹی پروگرام یہ دو چیزیں ہیں آپ نے ان پر سہودے باتی نہیں کرنی ہیں اگرچہ مجھے کوئی منصوبہ بھی نظر نہیں آرہا ہے کہ ہم کشمیر پہ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ حکومت نگران حکومت کو ایک ایسے چیز تف چیز دے کے جارے ہوئی کہ پہنے اس وقت کیا سوچیشن ہوگی اور کیا ہی ہوگی بہت ہی اس پہ ہمیں بڑا ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہمارے دور میں بھی اس سے زیادہ سنکشنز تھے اور مشکلات تھی جس کو اس طرف حکومت نے ایک ایسا طریقے سے نکالا اس حکومت کو بچائے کیونکہ ان کی حکومت نے سورن محصر نہیں سے کچھ عرصے کے لیے بہت سے چیزیں جو ہے وہ بینڈنگ اور اس کو جو ہے دیکھا نہیں گیا تھا اگر وہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہوتی کیونکہ نبی ہماری دعا ہے کہ یہ حکومت اس کو نکالے کیونکہ ملک سفر کرے گا صرف یہ حکومت نہیں کرے گی یا یہ پارٹی نہیں کرے گی ملک نے سفر ہونے اس ملک سے سفر ہونے کے لیے ہمیں اس چیز کو دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اعتیاط بڑی ضروری ہے یہ جو فی ٹی ایف کی اوپر ہو رہا ہے ہمیں ضرور اس کو چیک کرنا ہے لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ یہ بھی فی ٹی ایف بھی بہانہ ہے اور آپ کا نیوکلیئر کیپیلیٹی نشانہ ہے سچی بات میں آپ کو یہ بتاؤں آج آج امران نے میں امران کی بہت سے بہتوں کی ہماریت بھی کرتا ہوں آج پریس کانفرنس جو کی ہے اس میں ان کیرگیت کو مجھے ایسا ہلکا نظر آتا ہے جو ایڈوائز کرتا ہے جو درست فارن پالیسی کی ایڈوائیس نہیں ہوتی یہ اگر آپ پینتی سفر آرکان پر نظر ڈالیں جو کیا فی ٹی ایف میں ہیں ان میں سعودی عرب میمبر نہیں ہیں وہ ابھی تعدہ تعدہ اوبزرور بنا ہے اس کے اندر امران نے سوچے سمجھے بغیر آج میں دیکھ رہا تھا میں نے کہی کیا کہہ رہا ہے کہنے لگے کہ جناب بھی دیکھیں یہاں تک کہ آپ کے دو سعودی عرب نے بھی آپ کی ہاں میں ووٹ نہیں ڈالا اس سے زیادہ غیر جمع دارانہ بات دیکھیں دو ہی ملک ہیں پاکستان کے پاس عملی طور پر ان کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے ایک بیجنگ میں آؤں گا اس طرف ترکی کی طرف عملی طور پر بیجنگ اور ریاض ان کے بغیر پاکستان کی فارن پالیسی بڑی حد تک ناکام ہو سکتی ہے آپ ان کے ساتھ تعلقات کو کسی صورت میں خراب نہ ہونے دیں چاہے وہ ایران ناراض ہوتا ہو کوئی اور مقب ناراض ہوتا ہو اور ترکی سے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں وہ تو کوئی بھی کم نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے رہا اس کو بہنی سے ریویون کرتے ہوئے رستم شاہ محمد صاحب آپ ہی کی جانے باؤں گی لوکل ڈیبیٹ پاکستان میں ڈومیسٹک ڈیبیٹ اس حوالے سے جو سرگرم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کے کیا کومنٹس ہیں ایکسٹریمس جماعتیں یا مذہبی جماعتیں ان سکول آف تھوٹس کو مین سٹریم کرنا چاہیے اچھا ایڈیہ دیکھئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جماعت دعویٰ ہے اور لشکری جنگ بھی ہے لشکری طیبہ ہے وغیرہ وغیرہ ان کی موجودگی سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا پاکستان کو نقصان ہوا ہے پاکستان کی نکنامی ہوئی ہے یا پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے پاکستان نے کوئی ترقی کی ہے یا پاکستان پیچھے چلا گیا ہے پاکستان کی ایمیج انٹرنیشنلی اس سے بہتر ہوئی ہے یا وہ ایمیج کو نقصان پہنچا ہے اگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہے تو ان سب پہ پابندی لگانی شاہی ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم ان کو کرنا یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے اور ابھی بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو سرپرائزنگلی بہت واسٹ ہے اور بہت ہیلڈی ہے جب تک ایسی تنظیمات رہیں گی میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کی کوئی پوزیٹیو کنسٹرکٹیو کوئی میننگفل ڈائلیک پوزیبل ہوگی اور جب تک ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے تو اس کے اثرات پاکستان پہ پاکستان کی ایکانومی پہ پاکستان کی پالیٹکس پر پڑھتے رہیں گے اگر یہ لوگ اس کے رسلے میں رکاوٹ ہیں تو پھر ان سے نمٹنا ہے لیکن اگر حکومت کی پالیسی کچھ اور ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو رسک لینا ہی ہے پھر رسک لیتے رہی تو آپ کے بیو میں شاہ صاحب کیا حکومت کی پالیسی ہے نمٹا جا رہے ہیں ان سے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ابھی بھی کنسیوجن نظر آ رہی ہے ان کو اپنی سرزمین پہ اجازت دے کے کہ آپ چندے بھی اکھٹے کریں آپ آپ اپریٹ بھی کریں فانکشن بھی کریں اور کشمیر میں بھی اب کاروائیاں کریں یہ کب تک یہ ڈراما ہوتا رہے گا ہم تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے تو آنکھیں بن نہیں کر سکتے اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے نمٹا جائے اور ایسی ہر تنظیم جو پاکستان کے بارڈر سے باہر کسی بھی جگہ کسی بھی وطن میں کسی بھی ملک میں کسی بھی نظام کے خلاف ملک کے خلاف برسرے پیکار ہو ان کا قلقہ نہ کر دینا چاہیے کیونکہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یہاں تنظیمیں بنیں گی اور پھر ملک سے باہر وہ آپریٹ کریں گی پنکشن کریں گی چاہے کسی کی بہاپ پر بھی ہو آرک صاحب یہ آئی بوش ہے بگے میں بات یہ ہے کہ تھوڑی سی حافظ سعید کا مطلق ذرا کھل کے بات رجانی چاہیے میرا خیال ہے ملک میں بہت منافقت ہے حافظ سعید جو ہے اس کے کردار کو اس ملک کو کوئی بھی آدمی نہیں جانتا تھا چندوں کو چھوڑ کر جن کو موضوع سے دلچسکی تھی میں دس سال سے انگین ٹلیویزن پر کام کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ حافظ سعید کا نام کسیت انڈیا استعمال کر کے آپ سے مذاکرات کو موطل کرتا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ کسیت موڈی کے کہنے پر یہ معاملہ وائٹ آؤس جاتا وائٹ آؤس سے پھر پاکستان پر دباؤ پیدا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اچانک یہ جو امریکی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے یہ لوگوں کو میں بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ کھل کے ہونی چاہیے کہ یہ جو گفتوب ہوا کرتی تھی کہ اس سے کہتے ہیں حکانی نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہی ہاتھ ہے سو اچھے ہم صرف ایک ہی نام سنا کرتے تھے امریکی سٹیٹمنٹ میں حکانی نیٹ ورک حکانی نیٹ ورک لیکن اب آپ دیکھیں اس میں تبدیلی آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں حکانی نیٹ ورک کے ساتھ جو کہ ہمارے ایک تحادی ملک انڈیا کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کبھی ضرورت کے تحت پتھان کورٹ میں ادھر مسود کو لے آتے ہیں کبھی ضرورت کے تحت حافظ سہید کا نام اپنے کنجوان اٹیک میں بھی انہوں نے دھتیٹا ہے ان لوگوں کو اچھا ایسے ٹی ایس کبھی اسی سے سارا ماملہ ایسے ٹی ایسے کر رہی ہیں میں اس کو بھکتائی دیتا ہوں ایسے ٹی ایسے ٹی ایسے ٹی اگر آپ بتائیں پھر وہاں شاہ صاحب پہ بھی جلتے ہیں اچھا تو وہ جو بات ابھی کچھ دیر پہلے محمد صاحب کر رہے تھے جی جی ہاں میں نے آپ کے ساتھ سرات بھی چھوڑے سے جلج کی ہے وہ کچھ کے مفاق کے تحت یہ بات کر رہے تھے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم ایک شخص کو بنیان بناتے ہیں انڈیا کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر اور انڈیا کے دباؤ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر اس کی بوجہ سے تاکی پان کو بدنامی ہو رہی ہے انیس سو سنتارس میں حافظ سے نہیں تھا ٹھیک ہے دوہزار ایک میں جب نو گیارہ ہوا نا اس سو تحفظ سے ہی بھی تو کاروائی نہیں کرائی تھی افغانستان میں اسامہ کے ساتھ اس کی کو رشتے نہیں ہے امریکہ پر حملہ کرانے میں اس کی کاروائی نہیں ہے پھر ہمیں یہ بھی اس پہ بھی پاس آتی ہے کہ اسامہ بھی آپ کے میں تھا کہ چونکہ ہمارے ملک میں کشمیر کے ساتھ کمیٹمنٹ حکومتوں کی سطح پر نہ ہونے کے برابر ہے لہذا ہم ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں دباؤ پڑتا ہے تو آپ نے صحیح بہادہ ہے کشمیر نشانہ ہے یہ چکر ہے ٹھیک ہے وہ تو اس کو ایک ساتھی انداز ہے بات کرنے کا لیکن بات یہ ہے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ٹھیک ہے رائٹ اس کو آپ اگر لوجیکلی جو بات کر رہے ہیں جی رستم شاہ صاحب آپ کی جانب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے بلکل ہمارے پاس دو منفرد ویوز آئے ہیں ایک بات پر ایک تو ویو ایک سکول اپ ہوت یہ ہے کہ اگر بدنامی کا باعث انٹرنیشنلی بن رہا ہے ایک شخص تو پھر آپ اس کے اوپر یقین ان پابندیاں لگائیں اور پروہیویٹ کریں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں دوسری طرف بلکل یہ بات بھی ہے جو تاریخ بیرزادہ صاحب نے فرمائی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے یا اگر ان کے پاس ہے تو ہمیں پروائیڈ کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں پچاس سال کے بعد ہم ثبوت ڈھونتے پریں اگر ایک آدمی میں حاوش سائید کی عمر جو ہے پت 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 سار سال ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اگر یہ تنظیمات ان کی موجودگی ان کے دپاتر ان کے ریکروٹس ان کے ڈریننگ ان کی جو موٹیویشن لیتے ہیں لوگوں کو اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پاکستان کی بدنامی ہوتے رہی پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچا پاکستان کو نقصان پہنچا پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا پاکستان کے لیے کوئی انہوں نے کام نہیں کیا پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں تو جو بھی تنظیم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے پاکستان کی سرزمین ملک کے اندر خصوصاً ملک کے باہر جن سے کہ پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کو سینکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کی وجہ سے پیرس میں جو ابھی وہ ہوا ہے وہ جو ڈی بیٹل ہوا ہے جو ایمبریسمنٹ ہوا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹرس میں ہم نے اس کو ساری سیچویشن کو ایویلویڈ کر کے جو بھی فیصلے ہمارے نیشنل انٹرس میں ہیں ان کو کرنا چاہیے کسی تنظیم کے ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے یا ان کی کسی کی دباؤ کی وجہ سے ہمیں یہ وائٹل ڈیسیزن نیشنل انٹرس میں پوسپون نہیں کرنے چاہیے اس کے بعد ٹھیک ہے ریورس آرڈر میں ہمارے کمنٹس میں کہ ہم بات کر رہے ہیں ہم پرسن سپیسفک نہیں بات کرنا چاہیے نہ کرتے ہیں ہم بات کریں ان پرنسیپل کہ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی ایسی تنظیم ہو جو آپ کے ماورا ہو کے تو کوئی کاروائی کر رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے یہ کوئی بھی محبے وطن پاکستانی اس کی اجازت نہیں دے سکتا یہاں تک حافظ صحیح صاحب کا تعلق ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کا جس کا نام انڈیا لے گا یا امریکہ لے گا ہم اس کو تختہ دار پر تو نہیں لٹکا سکتے آپ کو اس کا ثبوت دینے ہو اور اگر کوئی پروف فائل کسی طریقے سے بھی ہم نے کوٹوں کے اندر بھی کھنگانا سب کچھ کیا تو اس لئے میں ہوں یا رسم شاہ صاحب ہیں یا پیزادہ صاحب ہیں یا کنڈی صاحب ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی انوالمنٹ کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ انوالمنٹ ہے تو اس کو کیا جائے اور ان تنظیموں کو بالکل اجازت نہیں دی جائے جو اپنے طور پر کچھ کریں اور اس کا ملوہ پاکستان پر گرے اور ہمیں اس کو ہاؤس کو بھی دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف باہر سے جو ڈیمانڈ آئے اس کی اوپر بند کے میں آپ کو اشور کرتا ہوں آپ یہ سارے بندے پکڑ کے لٹکا دیں انڈیا بات نہیں ہے تارک صاحب دیکھیں میں جہل صاحب کی بات سے آپ کی موقع تو نہیں لینا نہیں کنڈی صاحب کے بات میں انڈ پر آئیل کنکلوڈ ویجھے رائے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی تنظیم نہیں ہونی چاہیے جو مسلح ہو اور دوسرے ممالک میں جا کے یا ہمارے ملک کے اندر کوئی کاروائی کریں یہ تو آئین کے خلاف ہے یہ ہمارے ملکی مفادات کے خلاف ہے تو اس حد تک تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں رکاوٹ یہ تنظیمیں ہیں محمد صاحب بھی محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تنظیموں کا کل اکمہ بھی ہو جائے اور یہ نہ بھی ہوتی ایون دین ہندوستان کا پرابلم یہ تنظیمیں نہیں ہے یہ تو ایک بہانہ ہے مطلب ہے ان کی جو ان کی انیموسٹی ہے تو ورڈز پاکستان وہ ان تنظیموں کے ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی پھر وہ کس پر بیس کرتی ہے کشمیر پر یا کشمیر پر بیس کرتی ہے بیسیکلی سیکنڈی ایک پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتے ایک نیوکلیل سٹیٹ ہے جس کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہجمانی چاہتے ہیں سعود کے اندر جو نہیں ہے تو یہ میں بات مطلب ہے بڑی ڈیلیبریشن کے بات کر رہوں کہ ان کو تو ہمیں کل اکمہ کرنا ہے ہمیں کسی لشکرے جنگ بھی ہو جماعت دعوی ہو وغیرہ وغیرہ ان کو within the laws of the land رہ کے ان کو کاروائی کرنی ہے اور یہ اگر باعث سے بدنامی بنتے ہیں تو ہمیں ضرور ایکشن لینا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات کو دعو پہ بالکل نہیں لگانا چاہتے ہیں دوسری بات تو پھر یہ سنٹیسٹ کیسے کر لیتے ہیں ایکشنز دیکھیں یہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے تحت ہم ہر بزبی پارٹی پہ لاغو نہیں کر سکتے آپ کے ملک کے اندر جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے گروپ ہیں دوسرے تیسرے یا اور کوئی بنانا چاہتا ہے آپ کا اگر آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو ہے لیکن ان جماعتوں کی گارب کے اندر انڈر دی کور اگر کوئی ملٹنسی کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین پاکستان کے مفادات کے خلاف یہ تو حکومت ہی جیٹمائن کرے گی کہ اس کے گارب کے اندر چاہ ہو رہا ہے تو دیر فور ونڈی حکومت ابھی پریزنٹلی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مین سٹیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کہہ رہی ہے حکومت پر اسے نہیں دیکھیں ابھی مین سٹیمنگ تو ہوئی ہے نا لوگوں نے الیکشن میں حصہ دیا ہے پر دیکھیں دوپلیسٹی اندر لیٹر کہ آپ ان کو ایسی پی میں پھر ریجسٹر بھی نہیں کرتے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوپلیسٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کو بلکل آپ دیکھیں کہ قانون پر پرکھیں اور یہ دیکھیں کہ کریڈیبیلٹی کتنی ہے اور یہ مفاد کے اندر ہے اگر ویز ان کا رائٹ بنتا ہے قائن کے تاعت تو وہ الیکشن لڑے لیکن ان کی صفوں کے اندر اگر دہشتگرد گھسیں گے میلیٹنٹس گھسیں گے پاکستان کی حکومت کی بدنامی کا باعث بننے والے لوگ ہوں گے اور وہ خود انیشیٹیو لیں گے سٹیٹ ویدن سٹیٹ کرنے کی بات ہوگی کوئی لشکر کریٹ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں انڈر ڈی ونگ آف ڈی گورنمنٹ آف پاکستان ڈی آن فورسز آف پاکستان ڈی سیول آن فورسز آف پاکستان اور ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم کہتے ہیں نا کہ افغانستان کی اندر جو امریکہ ہے اس کو کیا ہے کہ خواہش یہ رسطم صاحب صاحب نے بھی بلکل ٹھیک کہا فنڈامنٹلی بات یہ ہے امریکن نکلنا نہیں چاہتے اور کیولٹیز بھی نہیں چاہتے اپنی that is why انہوں نے ڈراڈ ڈاؤن کیا ہے اور بیسوں میں گھس کے بیٹھ رہے ہیں اور اس کا پیسہ لگا لیا ہے پیسہ بھی لگایا پیسہ بھی لگایا ہے کہ رہنے کے لیے لگایا ہے وہ چاہتے ہیں ان کا یہ سٹیٹس ہو جیسے جرمنی میں ہیں جیسے ساؤتھ کوریا میں ہیں جیسے جیپین میں ہیں نو کیولٹیز لیکن اکوپیشن یہ تالبان کو یا کسی کو منظور نہیں اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آئین کو بھی مانو اور ہمیں بھی مانو اور اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ بات کرو تو یہ باتیں پھر مطلب ہے کنڈیشنل تو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ان کو نکل یہ نکل جائیں سبل وار ہوگی لڑیں گے مریں گے جو بھی ہے پہلے بھی افغانستان کئی سو سالوں سے آباد ہے میرا خیال ہے وہ بازرڈ اتنا نہیں ہے ٹرائبل سوسائیٹی ہے وہ جو